اللہ تعالیٰ کی ببرکت نام سے ابتداء ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے السلام علیکم دوستو دوستو حضرت حکیم لکمان کا نام تو آپ نے سنا ہوگا حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ میں نے تین سو سال تک انسانوں کا مختلف جڑی بوٹیوں اور مختلف قسم کی دوا سے علاج کیا ہے لیکن ایک دوا جو مجھے سب سے زیادہ فائدہ مند لگی ہے جو انسانوں کی ہر بیماری کا علاج ہے وہ دوا ہے محبت اور عزت کسی نے پوچھا کہ حضور اگر اس دوا سے شفا نہ ہو تو آپ مسکرائے اور فرمانے لگے پھر ایسا کرو کہ دوا کی مقدار بڑھا دو سبحان اللہ دوستو آج جو ہم واقعہ آپ کو سنانے والے ہیں وہ حضرت حکیم لکمان اور تین فائشہ عورتوں کا ہے کہ کیسے حکیم لکمان کی وجہ سے تین فائشہ عورتوں نے توبہ کر لی حضرت حکیم لکمان کو کسی شخص نے آکے بتایا کہ حضور فلا آدمی کے گھر میں فاقی ہیں اور اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کی زندگی بڑی مشکل سے گزر رہی ہے قبلہ حکیم لکمان اس آدمی کے پاس گئے اور اسے کہنے لگے میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں آپ ایسا کریں کہ مجھے غلاموں کی منڈی میں جا کر بیچ دیں تاکہ اس سے جو رقم ملے اس سے آپ اپنا گھر بار چلا سکیں وہ آدمی نیک اور شریف تبا انسان تھا اس نے اس بات سے صاف انکار کر دیا کہ میں کسی کو غلام بنا کر بیچوں اور پھر اپنا گزارہ کروں میرا اللہ مجھے ویسے ہی رزق دے دے گا لیکن حکیم لکمان فرمانے لگے نہیں اس میں بھی اللہ تعالی کی حکمت اور بہتری ہے تم میری بات مانو اور مجھے غلام بنا کر غلاموں کی منڈی میں بیچ دو اور اپنا گھر بار چلا ہو وہ آدمی پہلے تو انکار کرتا رہا لیکن حضرت حکیم لکمان کی زد کے آگے اس نے ہار مان لی اور وہ آپ کو لے کر غلاموں کی منڈی میں آ گیا حضرت حکیم لکمان نے اپنے اس مالک سے کہا کہ میری ایک شرط ہے جو مجھے خریدنے آئے گا میں خود اپنا سعودہ کروں گا تم مجھے نہ بیچنا اس مالک نے کہا ٹھیک ہے اب ایک شخص آپ کو خریدنے آیا تو آپ نے پوچھا تم مجھے کیوں خریدنا چاہتے ہو وہ شخص کہنے لگا غلام کو کس لیے خریدا جاتا ہے اپنے کام کاج کروانے کے لیے اور کس لیے آپ نے فرمایا تم مجھے نہیں خرید سکتے اور وہ شخص واپس چلا گیا پھر دوسرا شخص آیا اس نے آپ کو خریدنا چاہا آپ نے پھر وہی سوال کیا اس کا جواب بھی یہی تھا کہ غلام مالکوں کی مدد کے لیے ہوتے ہیں میں بھی اپنے کام کروانے کے لیے آپ کو خریدنا چاہتا ہوں حضرت حکیم لکمان نے اسے بھی انکار کر دیا تھوڑی دیر بعد اب ایک تیسرا شخص آیا اور اس نے جب آپ کو خریدنے کا مطالبہ کیا تو آپ نے اس سے بھی وہی سوال کیا کہ تم مجھے کیوں خریدنا چاہتے ہو تو اس شخص نے کہا کہ حضور میں تین بیٹیوں کا باپ ہوں اور اپنے گھر کی نگرانی کے لیے آپ کو خریدنا چاہتا ہوں حضرت حکیم لکمان کہنے لگے ٹھیک ہے آپ مجھے خرید سکتے ہیں اس بوڑے باپ نے حضرت حکیم لکمان کو غلام کے طور پر خرید لیا اور گھر لے آیا گھر آ کر اس نے حضرت حکیم لکمان سے ساری بات کہہ ڈالی میاں میں ایک کسان ہوں میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں اور شام کو واپس گھر آتا ہوں میری غیر موجودگی میں میری تین جوان بیٹیاں ہیں جو گھر پر موجود ہوتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گھر کی نگرانی کرو سنو کہ میں نے ضروریات زندگی کی تمام چیزیں گھر میں مجسر کر دی ہیں اب میری بیٹیوں کو گھر سے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ضرورت کی تمام اشیاء گھر میں موجود ہیں بس تمہارا یہ کام ہے کہ جب میں کھیتوں میں کام کرنے جاؤں تو میری غیر موجودگی میں تم دروازہ بند کرنا اور وہیں بیٹھے رہنا حضرت حکیم لکمان کہنے لگے ٹھیک ہے آپ بے فکر ہو کر کھیتوں میں کام کریں انشاءاللہ تعالی آپ مجھے فرما بردار اور تابدار پائیں گے اگلے دن وہ بڑھا کسان اپنے کھیتوں میں کام کرنے چلا گیا اب اس بوڑے کسان کی تینوں بیٹیاں فاہشاں تھیں بدکاری کیا کرتی تھی اور لوگوں کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات بھی تھے پہلے ان کا یہ معمول تھا کہ جب ان کا والد کھیتوں میں کام کرنے جاتا یہ گھر سے نکل جاتی آج جب یہ گھر سے نکلنے لگی تو انہوں نے حضرت حکیم لکمان سے کہا اوہ غلام دروازہ کھولو ہمیں کام سے باہر جانا ہے حضرت حکیم لکمان کہنے لگے نہیں دروازہ تو میں نہیں کھول سکتا اگر آپ کو کوئی ضروری کام ہے تو مجھے بتا دیجئے میں شام تک کر دوں گا ان تینوں فاہشاں لڑکیوں نے کہا نہیں ہمیں خود باہر جانا ہے اور تم ہمارے لئے دروازہ کھول دو ان تینوں لڑکیوں نے کافی اسرار کیا بہت زد کی لیکن آپ اپنی بات پر ڈٹے رہے اور آپ نے دروازہ نہیں کھولا آخر ان تینوں لڑکیوں کو غصہ آیا اور ان تینوں نے آپ کو مارنا شروع کر دیا ایک پتھر آپ کے سر پر لگا اور آپ کے سر مبارک سے خون آنے لگا لیکن آپ نے وہ خون صاف کر دیا لیکن دروازہ پھر بھی نہیں کھولا شام کو جب وہ بوڑا کسان گھر آیا تو حضرت حکیم لکمان نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا اور کہا کہ دن بڑے آرام اور سکون سے غزرا ہے اگلے دن پھر وہ بوڑا کسان کھتوں میں چلا گیا پھر غزشتہ روز کا واقعہ دہرایا گیا آپ کو پھر چوٹے آئیں لیکن آپ نے اپنا خون صاف کر دیا تاکہ میرے مالک کو کچھ معلوم نہ ہو جائے اور تیسرے دن بھی یہی واقعہ ہوا تین دنوں کے بعد بڑی بہن کہنے لگی میں نے اس سے زیادہ نیک اور اچھا انسان آج تک نہیں دیکھا ہم تینوں روز اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتی ہیں اس کو چوٹیں پہنچتی ہیں لیکن مجال ہے جو اس نے ہمارے والد سے ہماری شکایت کی ہو بلکہ یہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی طرح عزت اور محبت دیتا ہے اگر یہ ہمارے باپ سے ہماری شکایت کرتا تو پہلے ہی دن ہمارے باپ نے ہمیں جان سے ہی مار ڈالنا تھا یہ غلام ہو کر اتنا نیک اور اخلاص والا ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا فرما بردار ہو سکتا ہے تو ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمان بنیں اور یہ کہہ کر اس بڑی بہن نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدکاری سے توبہ کر لی جب چھوٹی دو بہنوں نے دیکھا کہ ہماری بڑی بہن نے بدکاری سے توبہ کر لی ہے تو اپنی بڑی بہن کو دیکھ کر ان دو چھوٹیوں نے بھی توبہ کر لی اور جب اگلے دن ان کا بڑھا باپ کھیتوں میں گیا تو یہ تینوں بہن حکیم لکمان کے پاس آئیں اور اپنے کیے پر معافی مانگنے لگی آپ بڑے دل کے مالک تھے آپ نے تینوں کو معاف کر دیا اور تینوں کو دین کی تعلیم و تربیت دے دی اور وہ تینوں مسلسل عبادت کرتی رہیں اور اللہ تعالیٰ کی نیک بندیوں میں شمار ہونے لگیں دوستو یہ کیا تھا جس نے تین فائشہ عورتوں کو بدکاری سے نکال کر نیک انسان کی طرف واپس لوٹا دیا یہ اور کچھ بھی نہیں تھا بلکہ حضرت حکیم لکمان کی سب سے طاقتور دوا یعنی محبت اور عزت تھی بے شک محبت اور عزت وہ دو چیزیں ہیں کہ آپ کسی بھی انسان کو محبت اور عزت دے کر اس سے اپنی بات منوا سکتے ہیں بس اس بات کا دھیان رکھیں کہ کسی کو جھوٹھی محبت کا دھوکھا دے کر کسی کے احساسات کے ساتھ کھلوار ہرگز نہ کریں موسیقی